کیا تفصیلات آپ کو آج حاصل ہوئی الیکشن کمیشن آف فاکستان سے اور کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں والے دنوں میں یہ کیس کیا رکھ اختیار کر سکتا ہے؟ کیانی کی جانب سے اس میں انہوں نے یہ موقع اپنا ہے کہ کیونکہ مسلم ریگ نون اور بھی وزبالٹی کی جو فارفرننی کی سکروٹنی کمیٹیز ہیں وہ بھی تقریباً اپنی کامل کر چکی ہیں اس لیے مناسب ہوگا کہ ان کی بھی سکروٹنی کمیٹیز کی ریپورٹ آجیں پھر تینوں کیونکہ ایک جیسے کیسز ہیں تو یہ اقسانیت قانون نے یہی کہتی ہے کہ ایک بھی طرح کا نیچر کی جو کیسز ہیں انہوں کا ایک ساتھ ہی تحصلہ کیا جائے اب اس درخواست کے اوپر اکبر ایس بابر کے وکیل سے جواب مانگیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ وہ اس کے اوپر اپنے آرگومنٹس کریں اور نیکس شیئرنگ پر اس کے اوپر بھی کبھی مکان ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی ڈیسائیڈ کر دے گا اٹھارہ جنمیلی کا مزید سماعت ہوگی اس درخواست کے بعد اصل جو مدہ ہے ریپورٹ کا یہ چیز کی باری آئے گی اور جو بھی اترازات تحریکی انصاف کو اس ریپورٹ کے اوپر ہوں گے اس کے حوالے سے وہ تحریزی طور پر اپنے اترازات جمع کرائیں گے اکبر ایس بابر جو جسے دن سکروٹنی کمیٹی رہی ہے کچھ چھانوے کے قریب اس کی ہیرینز ہوئی ہیں وہ ہر ہیرینگ کی بس پیس کنفس پر آگے سکروٹنی کمیٹی کو آڑے آسو لیتے دے اور کہتے دے کہ یہ پی ٹی آئی کو کلینٹیٹ دینے کے لیے بنی ہے اب ریپورٹ کے بعد ابھی تک انہوں نے اپنا ریپورٹ پڑھنے کے بعد اپنا ردے عمل نہیں دیا اب وہ بھی اتراز کرتے رہے ہیں وہ اترازات اپنے کیا کریں گے یا نہیں کریں گے وہ ساری تحریزی طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے کیا ریپورٹ جو تھی ریپورٹ کی جو کمیٹیٹیٹ کو سکاری طور پر فریقین کو آج الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ تمام فریقین کو یہ کمیٹیٹ دے دیں جی بلکہ ملک صاحب آج دونوں فریقین کو ملی ہے یہ کمیٹیٹ کو ملی ہے یہ کمیٹیٹ جس کے بعد یہ تیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں الیکشن کمیشن نے کوئی تحریزی طور پر جانب سے پہلے تو یہ موقع اپنائے گیا کہ جب تک الیکشن کمیشن اترازہ نہ کر لے ریپورٹ پبلک نہ کی جائے پھر کمیشن نے کہا آپ جو اوپن پرکیٹنگ ہو رہی ہیں ہم نے تو دونوں پارٹی اس کو دن نہیں ہے تاکہ یہ معاملات آگے بڑھائی جا سکیں پھر شاہ خابر صاحب جو دکیل ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے متبادل اپنا اصطدا کی اور تاکہ جب تک دونوں پارٹی اپنے اطرازات اس پر جمعانی کروا دیتی تو ہم اس وقت پر اس کو پبلک ہونے سے رکا جائے اور عدالت دونوں فریقین کو یہ ہدایت کرے الیکشن کمیشن کہ وہ پبلک نہ کریں